موسیقی 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 کیا میں سمجھنا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے پاکستان کی فوج میری فوج ہے پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا آٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم سابق صدر عارف علوی کی پریس کانفرنس کہا میں نے آئین کی پاسداری کی اور جو مناسب سمجھا کیا ہر ملاقات میں کوشش کی کہ معاملے کو جوڑا جائے ملکی فوج اور تمام سیاسی جماعتیں میری ہیں ملکی جس منڈیٹ کا اظہار کیا اس کے قدر کی جائے صدر عاصف علی زرداری کے عزاز میں گارڈ آف آنر پیش آصف زرداری بھگی میں ایبان صدر تشریف لائے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا صدر عاصف زرداری کا آصفہ بھٹو کو خاتون اول بنانے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں آصفہ بھٹو پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں آصفہ بھٹو کو سماجی شعبے میں ختمات کیلئے فرس لیڈی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدر عاصف علی زرداری کو مبارک پار ترکیہ کی صدر رجب طعیب اردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بھی نیک خواہشات کا اصحاب رمضان المبارک کے چاند کی تلاش مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مولانا عبدالقبیر ازاد صدارت کریں گے زونل اور زلائی رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوں گے مل بھر میں پہلا روزہ کل ہونے کا انکان رمضان کے قریب آتے ہی گرہ فروشوں کی منمانی اروج پر حل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں پیاس کے مارٹر، ہری مرچ اور لیموں کی قیمت میں ہوش ربا حسابہ کراچی میں خجور کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ساڑھے تین سو سے چوبیس سو روپے کلو بھی فروغ بدترین مہنگائی سے غریب شہروں کا جینہ مہان کہتے ہیں حکومت اور انتظامی اپنے دفاتر سے نکل کر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بھی اجتماع کریں سعودی عرب، قطر اور خلیجی ممالک سمیف یورپی اور مغربی ممالک میں پہلا روزہ، ہرمین شریفین میں پہلی تراوی کے روح پر بر مناظر لاکھوں افٹراک کے شرکت، ترکیہ کے شہر اسطنبول کی مساجد میں بھی رونک آئیل سوفیا میں خصوصی لائٹس لگا دی گئیں برطانیہ میں مسلم کمیونٹی، پھر تقسیم باز کا آج اور باز کل کا پہلا روزہ رکھیں گے انڈونیشیا، ملیشیا، سنگپور، فلپائن اور آسٹریلیا میں پہلا روزہ کل ہوگا ایران کے رمضان بزاروں میں بھی رش لگ گیا شہری مختلف قسم کی خجور اور دیگر مسالوں کی خریداری میں مطروف امریکی صدر جو بائیڈن اور یوئن سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی مسلم امہ کو مبارک بات اور نقواہشات کا اظہار غزہ میں جنگ کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے بلند بے گھر پلسطینوں نے ماہ رمضان کے استقبال کے لئے خیموں کو رنگ برنگ کمکموں سے سجا دیا درختوں پر روایتی لالتینے لگائیں بچوں نے پھوجڑیوں سے کھیل کر اپنے خوشی کا اظہار کیا مسجد اقصہ میں بچوں نے دوربین سے رمضان کا چاند دیکھا مسجد اقصہ میں نماز ترابی بھی ادا کی گئی اسرائیلی فورسز نے کچھ مسلمانوں کو داخلے سے روک کیا اور تشدد بھی کیا بے گھر پلسطینوں نے کھلے آسمان تلے پہلی نماز ترابی ادا کی بلوچستان کے مقلط وزلام بارش پشین میں آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت دو افراہ جانوہاد پچیس جانوہر بھی مر گئے چاہی میں تفانی بارشوں کے باعث ہنگامی صورتحال ندینالوں میں تغیانی پانی گھروں میں داخل انتظامیاں امدادی کاموں میں مصروف کشمیر سمیت بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر برباری کا امکان پلجام بھر میں آج سے چودہ مارس تک تفانی بارشوں کی پیش گئی صحابیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سما چیف جسٹس کا آئی جی اسلامباد پر شدید برہمی کا اظہار کہا ایک کرائم کی ریکارڈنگ موجود ہے ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے یہ کس قسم کے آئی جی ہیں چار سال ہو گئے اور آپ کو کتنا وقت چاہیے کیا آپ کو چار صدیان چاہیے کسی صحابی کو گولی مار دی جاتی ہے کسی کے گھر میں جا کر پٹائی کی جاتی ہے لگتا ہے آئی جی اسلامباد ملزمان کو تحافظ دینے کی کوشش کرے ہیں آئی جی اسلامباد عدالتی سوالات کا جواب نہ دے سکے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ادت میں نکاح کا کیس خاور مانکہ کو وکیل مقرر کرنے کے لیے سارے بارہ بچے کا وقت دے دیا خاور مانکہ کی عدالت سے سماک ملتبی کرنے کے صدا کہا نوٹس اس تاقیر سے محصول ہوئے وکیل کرنا ہے کچھ وقت دیا جائے سیشن جج اسلامباد شاروخ ارجمن نے کہا اپنے وکیل کا وقالت نامہ جمع کروا دیں تعمیراتی منصوبوں میں خورد بورد کیس فواد چودری کے جیڈیشن ریمان میں 26 مارچ تک توسی اعتصاب عدالت نے فواد چودری کی بیٹیوں سے پون پر بات کی اجازت کی صدا منصور کر لی پیپلز پاسی کو پنجاب میں مضبوط کرنے کے لیے لائے عمل تیار لاہور میں صدارتی گیسٹ ہاؤس بنانے کا فیصلہ پاتھی رہنماؤں اور جیالوں کو گیسٹ ہاؤس میں بلایا جائے گا عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو چند روز میں لاہور پہنچیں گے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے لاہور اور پنجاب میں تنظیم نوکہ بھی فیصلہ کیا جائے گا جسٹس نئی مختر اقوان نے بطور سپریم کورٹ جج حلق اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی پائزیسہ نے حلق دیا سپریم کورٹ ججز بکلا بار کاؤنسل نمائندگان کی شرکت سپریم کورٹ ججز کی تعداد چودہ سپریم کورٹ ججز کی تعداد چودہ